السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہے ہمارے پاس 28 روزہ اور آج میرے بلکل بھی دل کا زور نہیں تھا بہت زیادہ چیزیں بنانے کا سو ایک ہی ڈیسٹ سائٹ کی اور وہ تھا چپلی کباب سو جلدی سے میں نے کیمہ لیا کیمہ میں میں نے پیاز اور ٹماتر دونوں باری کٹی ہوئے مکس کیے اور اس کے ساتھ میں نے ملا دیا ایک ایگ اور ایگ کو بھی اس کے ساتھ مکس کر دیا مسالوں میں جو تھے وہ میں نے ایڈ کرنے تھے بس تین چیزیں سالٹ دینیا پاوڈر اور جو لان مرش ہوتا ہے وہ بس اس کے علاوہ کوئی مسالے نہیں میں نے ایڈ کرنے یہ تینوں ایڈ کر کے ویسے میں بتا دی چلوں یہ میری مدر ان لاؤ کی ریسیپی ہے وہ بنا دی تھی ان سے دیکھ کے ہی میں نے سیکھا ہے سو میں آج یہ فرس ٹائم ٹرائے کر رہی تھی میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائے کر دیتی ہوں کیسے بنتے ہیں یہ میں نے سالٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد جو مکئی کا آٹا ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے گریجویلی جو ہے وہ آٹ کرنا ہوگا کنسسٹنسی کو دیان میں رکھتے ہوئے کہ اتنی کنسسٹنسی بن جائے کہ آپ کے کباب ٹوٹے نہ سو بس یہ میں گریجویلی وہ آٹا آٹ کر رہی تھی ساتھ میں گوند رہی تھی تاکہ ساری چیزیں اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں سو کیسے چل رہی ہے سب کی عید کی تیاریاں ویسے تو ہے کہ کل شاید شاید کیا یقینا نہیں پاکستان میں کب تیس روزوں پہ عید ہوئی ہے ہمیشہ ٹوٹی نائن بھی ہوتی ہے تو اس بار بھی نیوز ہر جگہ پہ یہی ہے کہ کل چاند نظر آ جائے گا امکان ہے اور مسلمیات والی بھی کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وینسٹو کو عید ہوگی تو کل مطلب کے آخری روزہ ہے یہ دیکھیں میرے پاس سی ریڈی ہو گیا تھا بس اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلہ کر کے اینڈ بس میں کباب کو شیپ دینے لگ گئی تھی سو بس یہ میں شیپ دے کے اینڈ بس چھوٹی چھوٹی کباب بنا رہی تھی میرے والے سے تقریباً چھے نکل آئے تھے چونکہ ہمارے لئے ان افتے سو میں کہہ رہی تھی کہ کل ہے ہمارے پاس آخری روزہ انشاءاللہ اور پرس ہوگی عید تو تیار رہیے گا میری چاند رات کی ویڈیو کے لئے اور ساتھ میں میری عید ولوکس کے لئے میرے لکس کے لئے چاند رات پہ شاید میں مہنڈی کی پوری ویڈیو بنا دوں کیونکہ میں خامہ خواہ ہر عید پہ مست مہنڈی تو میں لگاتی ہوں پھر شاید میں چاند رات کے لئے کوئی سویڈ ڈش بنا دوں ساتھ میں جو ہے وہ میں اس میں انکلوٹ کر دوں تو سٹے ٹیونڈ یہ دیکھیں یہ میرے شیپس ہو گئے تھے چھے کباب میرے نکل آئے تھے بس میں نے آئل گرم کر دیا اور اس پر میں نے اپنے کباب ڈال دیا کباب ڈالنے کے بعد صرف ایک دفعہ میں نے اس کو جو ہے وہ ایسی دونوں طرف سے ہلکا ہلکا ایک سائج سے ہو گیا دوسری طرف پر میں نے موڑ دیا اور اس پر آپ نے دونوں سائج سے اچھے سے ان کو جو ہے تاکہ اچھے سے براؤن ہو جائے اور دونوں سائج سے اچھے سے فرائے ہو جائے تب آپ نے اتار دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ہو گئے کباب ریڈی اور بس میں ان کو اتارنے لگ گئی اور دیکھیں یہ جب میری مدر انلائی تھی دو دن پہلے تو وہ ساتھ میں سائلن لے کے آئی دی دیکھ کا تھا وہ میں نے گرم کیا ہزبن کے لیے اور ساتھ میں اپنے لیے پینج جوز ہزبن کے لیے نیو پانی اور بس ہمارا مینو تیار ہو گیا تھا اور اٹھائیس روزہ بھی الحمدللہ اچھے سے گزر گیا ہزبن کے لیے دیکھا ہے ہزاً کا اور آلہ سے ہزمتے ہیں ہزبن کے لیے اور آلہ اچھے سے دیکھیں ہزبن کردے گیا ہے موسیقی